اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلا آله وصحبه ومن سنة بسنته الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون معزز علماء کرام ہم ذمہ دارانِ جماعت خادرینِ مجلس جیسا کہ آپ نے سنا توحید سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں توحید کا ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن ہمیں کے اکثر لوگ توحید کی حقیقت اس کے معنی اور مفہوم سے ناشنا ہے تو اسی لئے میں توحید کی تعریف سے اپنی بات کا آغاز کروں گا توحید کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالہ بالعبادہ جب بھی توحید کا لفظ استعمال کیا جائے توحید کہا جائے تو اس سے مراد ایک اللہ کی عبادت ہے عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ایک اللہ کے لئے انجام دینا اس کو توحید کہا جاتا ہے اور اسی کے ذمین میں اللہ کو ایک خالق ماننا ایک راضق وہی مدبر وہی حاکم یہ بھی اس میں داخل ہے یہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن جب اطلاق کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے توحید تو اس سے مراد ایک اللہ کی عبادت ہے توحید اتنی اہم چیز ہے اسلام میں کہ بغیر توحید کے آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور زندگی میں توحید نہ ہو تو وہ کامیاب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے وہ کامیاب ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے کافی تاخیر ہو گئی باغ سے نکلنے میں صحابہ کو در اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو ابو حریرہ پہلے صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ابو حریرہ کو اپنے چپل اور اپنے جوتے دیئے اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ تم لوگوں کو خبر کر دو بتا دو کہ جو انسان یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ایمان اور یقین کے ساتھ جو اس بات کے گواہی دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو گویا کہ یقین اور ایمان کے ساتھ توحید پر جم جانا استقامت اختیار کرنا یہ کامیابی کی نشانی نہ صرف یہ بلکہ نبی علیہ وسلم نے توحید کی تحقیق کرنے والے مسلمان کے لئے بشارت دی کہ ستر ہزار خوش نصیب ایسے افراد ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے سے پہلے ان کا کوئی حساب بھی نہیں کوئی عذاب بھی نہیں یہ کون الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُنْ وَلَا يَتَتَيَّرُونْ وَلَا يَكْتَوْنْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونْ توحید کی جو انسان تحقیق کر لیتا ہے توحید کے مطابق زندگی گذارتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ بلا حساب بلا عذاب وہ انسان جنت میں داخل ہوں گے توحید کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کو نہیں سکھائی جاہل پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ فطرت ہوتی ہے توحید ہوتی ہے اگر وہ فطرت پہ برقرار رہے تو زندگی بھر موحد بن کر وہ زندگی گزارے گا اللہ یہ کہ ملہدوں کا حملہ ہو جائے اور توحید سے اس کو پھیر دیں ورنہ اگر وہ اصل پر برقرار رہے تو زندگی بر توحید پہ رہے گا اور اگر دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی زبان پر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جاری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا نبی علیہ السلام اپنے دن کا آغاز توحید سے کرتے تھے دن کی ابتداء توحید سے آپ نے احادیث میں یہ بات سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعات سنتیں ادا کرتے تو سنتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام جن دو سورتوں کی تلاوت کرتے سورہ کافرون اور سورة الاخلاص اور ان دونوں سورتوں میں توحید کی تعلیم ہیں شرک سے برات ہے وہاں سے آپ نے اپنے دن کا آغاز کیا اور دن کا اختدام توحید سے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھات پڑھتے وطر کی نماز میں جن سورتوں کا آپ احتمام کرتے یہی دو سورتیں سورة الکافرون اور سورة الاخلاص گویا کہ دن کا آغاز توحید سے اور دن کا اختتام توحید سے میرے محترم مسلمان دوستو توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اندازہ لگائیں وہ رب کریم مسلمانوں سے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد زمین بھر گناہ لے کر تم میرے پاس آتا ہے مجھ سے ملتا ہے اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کیا شامل نہیں کیا تو میں گناہوں کے برابر مغفرت لانے کے لئے تیار ہوں تیرے سارے گناہوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ سارے گناہوں کو ماف کر سکتا ہے اگر انسان کے پاس توحید ہو اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا میرے محترم مسلمان دوستو دور حاضر میں توحید کی بڑی درورت ہے درورت کیوں ہر گزرتا دن انسان کے لئے شرک کی زیادتی کا سبب بن رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ شرک میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ سنت سے دور ہو رہے ہیں توحید کے دامن کو تار تار کر رہے ہیں اسی لئے ہر گزرتے دن کے ساتھ توحید کی درورت مزید بڑھ جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی قیامت کی علامتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا ان علامتوں میں سے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میری امت بتوں کی پوجہ کر رہی بتوں کی پوجہ کرنا اس امت structure اس امت کے افراد کا قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایک نشانی ہے قیامت اس وقت تا قائم نہیں ہوگی جب تکに دوس کے قبیلے کی عورتیں بتوں کی پوجہ نہ کرنے لگیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس امت کے افراد بتوں کی پوجا کریں گے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ حدیث میں استعمال کیے ہیں اسنام اوثان یہ صرف اولیاء یا دیگر صالحین کے بارے میں بزرگی کا خیال یا تصور کرنا نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنا ان کی پرستش کرنا ویسے پرستش جیسے غیر مسلم کرتے ہیں کفار کرتے ہیں اغیار کرتے ہیں ویسے ہی پرستش اس امت کے افراد انجام دیں گے توحید کی ضرورت آج دور حاضر میں اس لیے بھی ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کو پسے پشت ڈال دیا ہے اغیار کی بات تو جانے دیجئے یہ موضوع جب بھی اٹھایا جاتا ہے جیسے کہ فضیرت الشیخ عبد الرزاق حفیظہ اللہ نے اشارہ کیا کہ توحید کا موضوع جب بھی اٹھائے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے امت میں اختلاف ہوگا امت میں انتشار ہوگا اتحاد کی بات کرو اختلاف اور انتشار کی بات نہ کرو میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال کی زندگی میں کبھی آپ نے اس موضوع کو نہیں چھوڑا نبوت کے آغاز میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی آپ نے توحید کے موضوع کو ترک نہیں کیا آخری زندگی کے ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہودی والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد کہ اللہ کی لانت ہو یہودی اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا انبیاء کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے ان پر اللہ کی لانت ہو میرے محترم مسلمان دوستو دروت اس بات کی ہے کہ توحید کی اہمیت کو ہم سمجھیں اس کی دروتوں کا لہاد کریں اور یہ بیعت یاد رکھیں کہ مسلمان کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ موحد نہ ہو مشرق چاہے ہزار حج کرے چاہے ہزاروں اپنے مال کا صدقہ اور خیرات کرے نمازیں ادا کرے مشرق کی کوئی بھی عبادت ناقابل قبول ہے اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا مشرق عبادت کرتا ہے مشرق اچھائیاں انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا ساری عبادتیں بیکار ہیں ناقابل قبول ہیں رب کے دروار میں کب تک جب تک کہ وہ موحد نہ بن جائے اسی لئے امین شنقیتی رحمہ اللہ نے قبولیت عامال کی شرط کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لئے تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ عمل کرنے والا موحد ہو عمل کرنے والا نیکیاں کرنے والا توحید والا ہو مشرق کے عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا دوسری چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے عامال کو قبول کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرے تیسری چیز سنت کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے مشرق جتنے بھی عبادت کے کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا میرے محترم مسلمان دوستو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ ساری امت محمدیہ توحید پر تھے لیکن تین چیزوں نے امت کے افراد کو گمراہ کر دیا تین چیزوں کی وجہ سے تین اسباب کی وجہ سے اگر ہم اپنے ان اسباب کو اپنے سامنے رکھیں اور ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں تو ہو سکتا ہے ہم توحید پر برقرار رہیں ورنہ ہمارا بھی گمراہ ہونا یقینی ہے کونسی تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے امت محمدیہ کے افراد توحید کو چھوڑ کر شرک میں چلے آئے شرک میں مبتلا ہو گئے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ یہودی عیسائی مجوسی اور دیگر افراد نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں سے میدان جنگ میں جیتنا نممکن ہے ان کو شکست دینا نممکن ہے تو انہوں نے ہیلا بہانہ تلاز کیا ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے سب سے بڑا دنیا کا خبیس انسان جس نے مسلمانوں کے گمراہکے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا عبداللہ بن سہود عبداللہ بن سبا یہ یہودی یہ مجوسی بظاہر زندگ زندگ تھا کفر کو چھپائے ہوا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے اس نے کہا کہ نوض باللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ وہی معبود ہیں وہی ملجا ہیں وہی موہا ہیں وہی مشکل کشا ہیں وہ الہ ہیں آسمان سے بصورت بشر نرل ہو گئے ہیں وہ اللہ ہیں الہیت کا اس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کے نعرہ بلند کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کی پرستی کی جانی چاہیے ان کی اپنے مشکلوں کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے یہ سب سے پہلا سبب ہے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا یہی سے باطنی فرقہ قرمتہ فرقہ اور دیگر فرق کی بنیاد پڑی اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں مسلمانوں میں بت پرستی داخل ہونے کا دوسرا جو بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنایا اوروں کے عبادت کرنے لگے بتوں کی پوجہ میں واقع ہو گئے دوسرا سبب یہ ہے کہ یونانی کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا فلسفہ اور منطق مسلمان جانتے نہیں تھے کہ فلسفہ کیا ہے منطق کیا ہے علم کلام کیا ہے ان ساری چیزوں سے مسلمان دور تھے لیکن ان کتابوں کو جب عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بڑے بڑے روسہ بت پرست پیدا ہوئے ابن سینہ فارابی نصیر الدین توسی اور اس قسم کے جو بت پرستی کے ترقیب دینے والے لوگ تھے وہ پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں انہوں نے بت پرستی کو عام کیا بت پرستی اور شرک آنے کا تیسرا جو سبب ہے مسلمانوں میں تیسرا جو بڑا سبب ہے اوروں کی جو عبادت ہوتی ہے قبروں کا جو تواب ہوتا ہے بڑوں کا جو سجدہ ہوتا ہے ان کے سامنے تعدیم کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تیسرا جو سبب ہے ان ساری چیزوں کے اسلام میں داخل ہونے کا کہ بعد ظاہر قسم کے لوگ بظاہر لباس تو مسلمانوں کا اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے لے ہوئے اونچی ٹوپیاں لمبی ڈاڑیاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام کا ایک ظاہر ہے اور اسلام کا ایک باطن ہے ایک علم ظاہر ہے اور دوسرا علم باطن ہے ظاہر عوام کے لیے باطن خواس کے لیے علم ظاہر یہ عوام کے لیے علم باطن یہ خواس کے لیے ہے اور یہی سے ان لوگوں نے دعویٰ کیا تصوف کا زہد کا روحانیت کا اور علم طریقت کا جس کی وجہ سے جو چیز مسلمانوں میں در آئی جو چیز پیدا ہوئی مسلمانوں میں حلول اور اتحاد ان میں کے بعد یہاں تک کہنے لگے وَمَا الْقَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ اِلَّا الْاہُنَا نَوْذُ بِاللَّهُ یہ قلب یہ خنزیر ہمارے محبود ہیں ان میں اللہ دکھائی دیتا ہے خوبصورت جو چہرے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تجلی کرتے ہیں گویا کہ ان کو دیکھنا رب کا دیداد کرنا ہے یہی سے بدپرستی کا آغاز ہوا یہ تین بڑے اسباب ہیں مسلمانوں میں شرک کے ظاہر ہونے کے لئے سب سے پہلا سبب میں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبداللہ بن سبا بداہر مسلمان ہوتا ہے لیکن کفر کو چھپا کر اس نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ایلہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کے نتیجے میں باطن فرقے ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں بدپرستی در آئی دوسرا جو سبب ہے مسلمانوں میں بدپرستی کے آنے کا اوروں کی کتابوں کا ترجمہ کیا جانا ان کا پڑھا جانا مسلمانوں میں ان کی تعلیم کو عام کرنا ذرا یہاں پر میں رکنا چاہتا ہوں اور آج ہمارے جو عامال ہیں ہمارا جو کردار ہے ان کا جائزہ لینا بھی یہاں مقصود ہیں ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام توحید کی جو دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم کو امت کے افراد میں جو عام کیا اس کا طریقہ کیا تھا اور آج ہم توحید کی جو دعوت دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ہمارا اپنا طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے کبھی اوروں کی کتابوں پر اعتماد نہیں کیا توحید کی دعوت دینے کے لئے ایک واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر کبھی تورات کا سہارہ لیا ہو کبھی انجیل کا سہارہ لیا ہو کبھی کسی اور کتاب کا سہارہ لیا ہو بلکہ نبی علیہ السلام کی حالت تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو تورات کا متعلہ کرتے ہوئے دیکھا تورات کو پڑتے ہوئے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تعالیٰ انہو تورات کا متعلہ کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے غصے سے بدلتے جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تغییرات کو دیگر صحابہ نے محسوس کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اشارہ کیا کیا تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کے تغییرات کو نہیں دیکھتے کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے عمر فاروق نگاہ اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں غصے کو ملاحظہ کرتے ہیں گھٹنوں کے بل بیڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول یہ کلمان سنیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا یہ بھی گوارہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر تورات کا بھی مطالعہ کیا جائے جبکہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوکانا موسیحی لما وسیعہ الا اتباعی اگر آج موسیح علیہ السلام زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی ان کو بھی میرے طریقے پر چلنا پڑتا ان کو بھی میری سنت اپنانی پڑتی لوکانا موسیحی لما وسیعہ الا اتباعی میرے دوستو غور کیجئے کہ آج ہماری اپنی مجالس میں اپنی محافل میں اپنے اسٹیجوں سے اپنی مسجدوں کے ممبروں سے کس چیز کو پڑھا جاتا ہے توحید کو بیان کرنے کے لیے کس کا سہارا لیا جاتا ہے کبھی وید کا کبھی انجیل کی آیتوں کا کبھی تورات کے بعد نصوص کا یہ کونسا دین ہے یہ کونسی شریعت ہے یہ کونسا دعوت دینے کا طریقہ ہے قرآن میں اگر تاثیر نہیں ہے نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن سے دعوت نہ دیتے تورات سے دعوت دیتے انجیل سے دعوت دیتے آپ نے کبھی تورات اور انجیل کو استعمال نہیں کیا قرآن کو اساس بنایا تو معلوم یہ ہوا کہ تاثیر قرآن کی آیتوں میں اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا آپ جانتے ہیں سب سے بڑا سبب کیا ہے اوروں کی کتابوں پر اعتماد کرنا علم کلام پر اعتماد کرنا منطق پر اعتماد کرنا فلسفے پر اعتماد کرنا یہاں بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیگر کتابوں کے متعلق انسان کے زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے وہ نام کا اہل حدیث تو ہوگا لیکن وہ در حقیقت اہل حدیث نہیں وہ سلفی تو اپنے آپ کو کہلائے گا لیکن وہ سلفی نہیں اس کے عامال اس کے اقوال اس کا کردار سلفیت کے گواہی نہیں دیتا کیوں؟ وید کے نصوص پڑھتا ہے کہاں؟ مسلمانوں کی محفلوں میں مجھے بتاؤ کون سادین ہے؟ کیا آج سے پہلے علماء نہیں تھے؟ کیا ان کی دعوت کافروں میں نہیں تھی؟ کیا آج سے پہلے علماء نے دعوتی کام نہیں دیا؟ دعوتی کام نہیں کیا؟ ذرا سوچئے ذرا غور کیجئے کہ ہمارا ترضی عمل کیا ہے؟ اوروں کی کتابوں کے متعلق اثر کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ القصیمی قصیم کے بڑے عالم انہوں نے کتاب لکھی السراء بین الوثنی اور الاسلام روافض کی تردید میں اس زمانے میں لکھی جانے والے کتابوں میں سے ایک اہم کتاب السراء بین الوثنی اور الاسلام بڑے اہم کتاب بڑے عالم سعودیہ کے عالم قصیم کے رہنے والے نام عبداللہ اور وطن کے حوالے سے قصیمی کہلاتا ہے قصیم کے رہنے والے کتاب لکھی امام حرم نے اس وقت اس کتاب کی بڑی تعریف کی اپنے اشار میں یہ مصر گئے مصر میں اہل کلام یہودی عیسائیوں کے اخبارات میں کچھ آرٹیکل چھبا کرتے تھے انہوں نے ان کا متعلق شروع کیا ان کو پڑھنے لگے ان کا متعلق کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے گئے دین سے دور ہوتے گئے دین سے نکلتے گئے ایک وقت ایسے آیا کہ ملہد ہو گئے اللہ کے منکر ہو گئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اثرہ بین الاسلام والوطنی جیسی کتاب لکنے والا عالم ملہد بھی ہو سکتا ہے زنیق بھی ہو سکتا ہے اللہ کا منکر بھی ہو سکتا ہے اس وقت کے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں نصیحت کی خط لکھا کہا کہ تم ہمارے مملکت کے ایک فرد ہو ہمارے اپنوں میں سے ہو اسی لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں وسیحت کرتا ہوں کہ جس الہاد کو تم نے اختیار کر لیا ہے دین کو چھوڑ دیا ہے اس سے توبہ کر لو اسے باز آ جاؤ کنارکشی اختیار کر لو لیکن تسلیم نہیں کیا نصیحت کو جب ان کا انتقال ہوا ان کے کچھ خاص افراد ان کے ساتھ موجود تھے ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ انتقال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل میں تاریخی محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں ظلمت اور تاریخی مجھے محسوس ہوتی ہے دین کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل ساتھ نہیں دیتا میرا دل ساتھ نہیں دیتا میرے محترم مسلمان دوستو اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے گمراہ ہوئے ملہد ہوئے دین سے دور ہوئے وجہ کیا تھی اغیار کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے ملہد ہو گئے اور اپنے دین کو اپنے ایمان کو انہوں نے ترک کر دیا کیا زمانت ہے کہ آپ کا توحید زندگی کے آخری سو سو تک آپ کے ساتھ برقرار رہے گا آپ مسلمان رہیں گے آپ سلفی رہیں گے دنیا کو کوئی انسان ہے اس کی زمانت دے سکتا توحید کو بچانے کے لیے صرف نعرے کافی نہیں ہیں انسان کا عمل بھی چاہیے انسان کا کردار بھی چاہیے دعا بھی چاہیے جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو ابتوں کی پرستی سے بچانا اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کی زمانت نہ دے سکے دنیا کا کون مسلمان ہے جو اپنے نفس کی زمانت دے سکتا کہ ابتوں کی پوجانے کرے گا کوئی ہے جو اپنے نفس کی زمانت دے کہ میں ہمیشہ مسلمان رہوں گا نبی علیہ السلام دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک میرے محترم مسلمان دوستو آج توحید کی بڑی ضرورت ہے توحید کو بچے بچے کو سمجھنا چاہیے نوجوانوں کو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے بوڑوں کو اس پر برقرار رہنے کی کوشش کرنی چاہیے پتا نہیں یہ دولت ہم سے کب چھوڑ جائے کب ختم ہو جائے توحید ختم ہو جائے تو انسان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا توحید کے ساتھ نہ نماز باقی ہے توحید کے بغیر نہ نماز باقی ہے نہ روزہ باقی ہے نہ حج باقی ہے نہ صدقہ اور خیرات باقی ہے اسی لئے میرے محترم مسلمان دوستو توحید کو اپنی زندگیوں میں لازم پکڑ لو اس کی ضرورت کو محسوس کرو آج معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں نگاہ ڈوڑاتے ہیں شرک اکبر کے کئی مظاہر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں قبروں کا تواف کرنا یہ شرک اکبر ہے قبروں کے پاس سجدہ کرنا یہ شرک اکبر ہے ان سے مدد حاصل کرنا ان سے دعائیں ماندنا یہ شرک اکبر ہے معاشرے میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں کہاں انجام پاتی ہیں صرف مقابر پر نہیں بلکہ مسجدوں میں بھی وہ مسجدیں جو خالص اللہ کے عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں ان مسجدوں میں انسان نماز ادا کرتا ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب تک مسجد میں موجود قبر کے پاس نہ ٹھر جاؤں وہاں مدد نہ مانگ لو تب تک میری نماز مکمل نہیں ہوتی مسجد میں نماز ادا کر کے نکلتا ہے قبر کے پاس رکتا ہے اور رک کر وہاں سے فائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آج شرک کے مظاہر ہمیں ملتے ہیں انسان تعویز رٹکاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ تعویز ہمیں شفا عطا کرے گا اس سے شفا حاصل ہوگی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے آج ہمیں جگہ جگہ جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے انسان کو قبر کے پاس جاتے ہوئے جادوگروں کے پاس جاتے ہوئے کاہنوں کے پاس جاتے ہوئے مسلمان نظر آتی ہیں نظر آتے ہیں برقا پوش خواتین نظر آتی ہیں آپ دیکھ لیں عاملوں کے پاس چکر لگانے والے سب سے زیادہ خواتین اسلام ہیں یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے عراف کے پاس آتا ہے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آتا ہے کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس دن کے اس کی نماز قبول نہیں کرے گا عراف کے پاس آیا اس سے سوال کر لیا پھر سوال کرنے کے بعد اس کی تصدیق کر لیا اس کی باتوں کو سچا جان لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَقَفْ قَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شریعتی اسلامیہ کا انکار کر دیا گفر کیا ہے صرف پوچھ لینے سے انسان کی چاریس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی پوچھ لیا اس کے بعد تصدیق کر لیا تو گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا یہ ساری چیزیں آج ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو عام کریں توحید کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنے اوقات کو قربان کریں اور جو کوششیں ہم سے ہو سکتی ہیں معاشرے میں توحید کو عام کرنے کے لیے شرک کو ختم کرنے کے لیے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام اور توحید پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید پر موت ادا فرمائے حسن خاتمہ نصیب فرمائے سوئے خاتمہ سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی